ایٹم نمبر پور ایٹم نمبر پور پلیس آلی محمد خان ایٹم نمبر پور ایٹم نمبر پور ایٹم نمبر پور سر جی اس نے نہیں کیا اس نے صرف اپنا پوائٹ آپ اٹر نہیں کیا اس نے پوائٹ آپ اٹر اپنا پیش کیا ہے اس نے پورم نہیں پوائٹ آٹ کیا سپیکر صاحب آپ نے بہت زیادتی کی ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے یہ چھے دفعہ آپ کر چکے ہیں آج آپ نے ہسٹری میں کسی سپیکر نے یہ کام نہیں کیا مرتضی آباس جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں خود کھڑا ہو کے کہتا رہا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ اس نے پوائٹ آپ اٹر پر باند کیا کورم نہیں پوائٹ آٹ کیا چھتری دفعہ سپیکر صاحب آپ نے پلیز نیکسٹ آئٹم نمبر فائو جی علی عوض خان کو میں پڑھ دیکھو آپ ابھی بھی آپ نے نہیں کیا سر ای وانٹو موو ای وانٹو لے بیفور ناشنل اسمبلی جی مجھے بتاؤ اس نے پوائٹ آپور آڈیننس ٹوائٹ آپور آڈیننس ٹوائٹ آپور جی رفیولہ رفیولہ سر کورم پوائٹ آؤٹ کر رہے ہیں جب ہم اپنے الکے کی بات کرتے ہیں اس کا موقع نہیں دیتے کون رسپانڈ کرے گا اس کو ہاں زین زین قریش صاحب زین قریش صاحب اس کو ڈیفری کرتے ہیں ہاں جی زین قریشی ڈیفر کرتے ہیں اس کو جی اس نے وار صاحب سر میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت پاکستان میں تھرٹ یئر آف گورنمنٹ کو ریکنائز کیا گیا ہے جناب سپیکر جس صوبے سے میرا تعلق ہے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پچھلے دو سالوں سے وہاں پر غیر آئینی طور پر اٹھاون ہزار بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کیا گیا ہے اور پچیس مئی کو پچیس مارچ کو سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا تھا دو مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور پنجاب کی حکومت نے آج تک سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل درامت نہیں کیا پاکستان میں سپریم کورٹ کے حکم کی اتنی بے توکیری کبھی نہیں ہوئی کہ کسی نے دو دو مہینے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہو عمل نہ کیا گیا جناب میں پنجاب کے اٹھاون ہزار بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے آپ کو یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکشن جاری کریں منسٹر انٹر پروینشل کوارڈینیشن کو منسٹر لائن جسٹس کو کہ یہ پنجاب حکومت کو پابند کریں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری طور پر عمل درامت کریں وگر نہ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو نون کمپلائنس کے اوپر برطرف کریں جی تینکیو ڈاکٹر پرمیدہ بیردہ پلیز ڈاکٹر پرمیدہ بیردہ جی بہت شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب کل میں نے یہاں چند بڑے سیریس میٹرز کی نشاندہی کی تھی اور اس وقت میں نے کہا تھا میں وہ ڈاکیومنٹس جو کہ اللیگل ڈیوز میں میڈم چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا رسپانڈ کر لیں کس چیز پر اسر اگبار صاحب کی آئی پی سی کی مطلب is it relevant to my ministry i don't know آپ کے منسٹری کے انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے منسٹری ہے i'm sorry because i didn't hear that جی اگر یہ repeat کر لیں آپ تو آپ تو نہ سمجھ لیں میں یہ باقی جنڈا کر کے یہ توڑا بات کو سمجھ لیتی جی نہیں زین قریشی item number 3 پہ چلے جائے item number 3 please جی please item number 3 شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر honorable members نے پوچھا ہے compensation کا منکیرہ نورپور تھل کے areas کا district بکھر اور خوشاب میں اس پہ پہلے بھی سوال آیا تھا جناب سپیکر اور میں نے پہلے بھی موقف بیان کیا تھا ministry of finance کا اور جناب سپیکر ministry of finance کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی compensation لینے کے لیے اس area کو calamity affected area declare ہونا ضروری ہے اور declare کرنے کے لیے جو بھی provincial revenue board ہے اس کا declare کرنا ضروری ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چروہ کہ اگر وہ area calamity affected declare ہو جائے تو اس کے اندر پھر وفاقی حکومت کے پاس کیا options موجود ہوتی ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس سر یہی option موجود ہے کہ وہ rescheduling جناب سپیکر اس کو میں committee میرے فر کرتا ہوں آج میں جناب سپیکر ایک سکندر راو پوٹو شکریہ آپ سپیکر صاحب میں آج اہم اس ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے حلقے میں تین پاور کمپنیاں ہیں لاکھڑا پاور ہاؤس جانسورو پاور ہاؤس پوٹری پاور ہاؤس ان کے ملازمین کو ڈی گریڈ کر کے سولہ سے پانچ میں اور وہاں سے پانچ گریڈ سے لے کے ملتان اور باقی جگہوں پر شپ کیا کیا جا رہا ہے اور وہ آٹھ دنوں سے ہمارے ملازمین جو ہیں وہ احتجاج میں بیٹھے ہیں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ان کو پوچھنا نہیں آیا میں میں اس کی وضاعت پوچھنا چاہتا ہوں اور احتجاج کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں کوئرم پائٹ آؤٹ کر رہا ہوں آئٹم نمبر فور کوئرم سر کوئرم محمد پارون جی نمبر فور ملتاک صاحب نہیں وہ تو پوائنٹ آپ آٹر پہ بولا ہے میڈم آپ پوائنٹ آپ مجھے ناسکہ پوائنٹ آپ آٹر پہ بولا ہے پلیز کر دے جی آئٹم نمبر فور آئٹم موسیقی 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 موسیقی